موسیقی 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 کی سستنا کے ساتوں کے ساتھ بیدان سوا سیٹ کانگرس پارٹی کے جھولی میں رہی موسیقی اللہ اہم آپ πολہ ٹکےٹ یہ کھاتے ہیں ہمی چندہ نہیں آیا ہے ہمارے صرف میک ملکش ہے کہ جے کھٹ ٹکےٹ بلی وہ راحول گاندی کے ہاتھ کی پنجا لے کے آئیں آج اور تین مہینہ کے بعد چلا کہ محول چند تھیم بڑے پر آج آلم یہ ہے کہ مدع پردیش میں جو بھی اس نے گھوش رائے گی وہ سب جھوٹی کی جھوٹی رہ گئی آج پندرہ سال کے شاشنکار میں آج بیعپادی پریشان ہے کسان پریشان ہے عام جن ناغرک دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے آج اس سنکٹ کے سمیہ میں ہمارے مدع پردیش کے کسان ہمارے مدع پردیش کے عدیش کانگریش کے آدھرنی کمل ناچی ہم سب کے بیچ آج آپ کی آواز سننے کے لیے آئے ہیں اور مجھ کو یہ امید ہے کہ 2018 میں مدع پردیش کی میں کانگریش کی سرکار بنے گی میں آدھرنی سے ایک انروت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مدع پردیش میں کانگریش کی سرکار بنتی ہے تو وہ سب سے پہلے ما شاہدہ کی نگری میں آ کر مہیر کو جلا گھوشیت کریں گے میں پورے امید کے ساتھ پورے ان کے آشا کے ساتھ ان سے نرن نویدن کرتا ہوں کسی سمیہ بہت کم ہے بہت وقتان کو بولنا ہے آپ سب بہت سنچیاں میں یہاں پر آئے میں بہت بہت آپ کا عویوازن کرتا ہوں اور یہ سمیہ بتائے گا آپ سب کا یہ جو جن مانت یہاں پر سہلاب اترا ہے وہ بتائے گا کہ دو ہزار اٹھارہ میں ہم یہ جو کشاچن ہے اس کا موچوڑ دواب دیں گے میں سب ہی کا حدے سے آباری ہوں دھنیواز چہین جے کام دے ہوتا نہ کسان سکھی ہوتا نہ مجدور سکھی ہوتا نوجوان بھی بے روجگار ہوتا ہے صرف جملے باتیں اور وعدے جو آج بھی شیورات جی کر رہے ہیں چوک نہیں رہے ہیں میں نے یہ نوان لگایا ہے کہ پچھلے پندرہ دن میں کم سے کم وہ چالیس ہزار کروڑ کی گوشنا کر چکے ہیں آپ جانتے ہیں کھجانہ کھالی ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ کا کر یہ ہے مدھو پردیش کے اوپر یہ چالیس ہزار کروڑ شیورات جی وہی آپ کہاں سے لاؤ گے یہ صرف جھوٹ بولنے کی بات ہے لوگوں کو برمیت کرنے کی بات ہے لیکن اب لوگوں نے ٹھان لیا بہت ہو گیا پندرہ سال کا چودہ سال کا کساشن بہت ہو انہوں نے انگریزوں کی پتوتی اپنائی پھوٹ کرو راج کم سبوہوں میں پھوٹ پھیلائیا دھرموں کے بیچ میں پھوٹ پھیلائیا جاتیوں کے بیچ میں ویمن ایستہ پیدا کی انہوں نے اور راج کیا لیکن اب سب کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کی اگوائی کون کرے گا پریورتن کی نوجوان کریں گے چونکہ وشہ گواہ ہے اس بات کا کہ جہاں بھی کرانتی آئی ہے اس کی اگوائی اس دیش کے نوجوانوں نے کی ہے کسانوں نے کی ہے بجدوروں نے کیا پیر پروت کی پگلنی چاہیے پیر برف پروت کی پگلنی چاہیے ہمالہ سے ایک نئی گنگا نکلنی چاہیے ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پردیش کے صورت حال بدلنا چاہیے صورت حال بدلنا چاہیے ہم کو ذمہ داری آدھرڈی کماللہ جی نے سوپی ہے گھوشنا پدر بنانے کی ہمارے سیوگیوں کی ساتھ میں صرف یہیں وشواز دلاتا ہوں کہ کوئی بھی نراشت نہیں رہے گا گھوشنا پدر کماللہ جی اور راہو موسیقا